شائقین کا پیسہ وصول آخری لمحے تک پیسلے کا تجسس برقرار رہا پل پل رنگ بدلتے میچ میں بھارت نے آخری گیند پر چار وکٹ سے پتہ سمیٹ لی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم اپنا پہلا میچ ہار گئی شائقین دم سادے ایک ایک گیند دیکھتے رہے ایک سو سارٹ رنگ کے تاکم میں بھارت کا آغاز اچھا نہ ہوا اکتیس رن پر چار وکٹے حاصل کر کے پاکستان ٹیم مضبوط پوزیشن میں آگئی کوہلی اور پانڈیا پاکستان کی جیت میں رکاوٹ بن گئے کوہلی نے پاکستان سے پتہ چین لی آخری تین اوورز میں بھارت کو اٹھالیس رن درکار تھے شاہین کے اوور میں سترہ، حارس روف کے اوور میں پندرہ اور نواز کے آخری اوور میں سولہ رن بنے بڑے میچ کا بڑا کھلاری کوہلی کو چیز پسند ہے وہ آیا، اس نے دیکھا، کھیلا اور جیت گیا تریپاً گیند اوپر بیاسی رن بنائے چار چھکے لگا کر پاکستان بولرز اور فیلڈس کے چھکے چھڑا دیئے چھے چوکے لگائے آخری لمحات میں حارس روف کو دو گیند اوپر دو چھکے لگا کر میچ کا پاسہ پلٹ دیا آخری اوور میں خود صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاں ایک رن بنتا تھا دو رن بنائے دباؤ اپنے اوپر لیا میچ جیت کر گراؤنڈ سے لوٹے مین آف دا میچ ویرات کوہلی نے اس اننگز کو اپنی ٹی ٹوئنٹی کریئر کی سب سے بہترین اننگز قرار دے دی بابر صفر، رزوان چار رن بنا کر لوٹ گئے پاکستان ٹیم مشکل میں آ گئی اننگز کی شروعات نہیں مقابلہ یک طرفہ دکھائی دینے لگا لیکن افتقار نے میچ سنبھالا انہوں نے بتیس گیندوں پر ففٹی بنائے افتقار کا ساتھ دیا شان مسود شان باون رن کے ساتھ نقابل شکست رہے چار مہینے بعد گراؤنڈ میں اترنے والے شاہین آفیدی نے بھی چھکا لگا کر شائقین کو خوش کیا سولہ رن بنائے کپتان بابر آزم کا کہنا ہے کہ ہم نے آغاز اچھا کیا تھا فینش اچھا نہیں کر سکے ویرات کوہلی نے پریشر کو کافی اچھا ہینڈل کیا توشہ خانہ ریفنس میں الیکشن کمیشن کے عمران خان کے خلاف تفصیلی فیصلے پر ممبر پنجاب بابر حسن بھروانہ نے دستخط کر دیئے ممبر پنجاب بابر حسن بھروانہ اور ان کی اہلیا ڈینگی کے باعث علیل ہیں ذرا ایلیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ایلیکشن کمیشن کے خصوصی تین نے جھنگ جا کر ممبر پنجاب سے دستخط کروائے ایلیکشن کمیشن کی جانب سے آج توشہ خانہ ریفرنس کا تفصیلی فیصلہ جاری کے جانے کا انکان ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ چیف الیکشن کمیشنر اور چاروں میمبران کا متفقہ فیصلہ ہے بعد میں ایک بیان میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ بابر بھروانہ کا جالی سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنا کر ان کے نام سے غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں بابر بھروانہ نے خود سے منصوب جالی خبروں کی سختی سے تردید کی ہے توشہ خانہ کیس کے فیصلے کے بعد میں صادق اور امین قرار پا گیا ہوں عمران خان کا دعویٰ کہا کہ صادق اور امین ہیں اس بات کا پتہ توشہ خانہ ریفرنس سے چل گیا کیونکہ وہاں ان کے خلاف کچھ نہیں ملا ایک انٹیویو میں کہا کہ نامعلوم افراد کی مدد کے باوجود یہ لوگ الیکشن میں ہار گئے یہ لوگ جیت نہیں سکتے تو انہیں نہ اہل کروا دیا عمران خان نے دعویٰ کیا کہ اپنی حکومت میں صرف قانون کے حکمرانی کے معاملے پر ان کے ہاتھ بندے ہوئے تھے ادارے اور نیاب ان کے ہاتھ میں نہیں تھے شہباز شریف اور حمزہ کے اوپن ان شٹ کیسز تھے لیکن ایف آئی اے کو کام نہیں کرنے دیا جاتا تھا انہیں لال بطی کے پیچھے لگائے ہوا تھا بعد میں پتہ چلا کہ یہ خود ہی انہیں تحفظ دے رہے تھے حکومت مقالف مارچ کے سوال پر تھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا کہ اس کا اعلان بھی ہو جائے گا شاید وہ جمعیرات کو لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں گے نہ صرف پاکستان میں سیاسی انتہا پسندی کا مقابلہ کیا جا رہا ہے مگر بھارت میں بھی سیاسی انتہا پسندی کا مقابلہ کیا جا رہا ہے یورپ میں سیاسی انتہا پسندی کا مقابلہ کیا جا رہا ہے امریکہ میں سیاسی انتہا پسندی کا مقابلہ کیا جا رہا ہے اگر پاکستان کا سیاسی انتہا پسند کے نشانے پہ اسلامباد ہے اور اسلامباد کا گھراؤ ہے تو امریکہ میں امریکہ کے انتہا پسندی کے نشانے پہ ان کا بھی واشنٹن ڈی سی ہے ان کا بھی جمہوری نظام ہے وزیر خارجہ بلاول پھٹو زرداری نے کہا کہ امران قان پہلا وزیر آزم ہے جو عدم اعتماد سے گھر بھیجا گیا امران قان نے ملکی معیشت پر خود کو شملہ کر کے وزیر آزم کا دفتر چھوڑا ہم نے ملکی معیشت کو بچایا نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت امریکہ اور یورپ میں بھی سیاسی انتہا پسندی کا مقابلہ کیا جا رہا ہے آسمان جہانگیر کانفرنزہ خطاب میں کہا کہ اگر آسمان جہانگیر زندہ ہوتی تو وہ آج ان سے پوچھتیں کہ بلاول ڈیل کر کے تو وزیر خارجہ نہیں بنے وہ خوشی سے انہیں یقین دلاتے کہ ایسا بلکل نہیں سادق وزیر آزم شاہد کاکان عباسی نے کہا کہ عدلیہ ووٹ کے تقدس کو محفوظ رکھنے میں ناکام رہی عدلیہ اداروں اور انتظامیہ نے پارلیمنٹ کو نظر انداز کیا بھٹو کو پھانسی دی گئی تاریخ نے عدلیہ کے اس فیصلے کو مسترد کر دیا نواز شریف کو اس لیے نکال دیا کہ انہوں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی ہمیں مستقبل میں ایسے فیصلوں سے بچنا ہوگا مقننہ یوں لگ رہی ہے جیسے فالج ہو گیا ہو سیاسی لیڈرشپ ہو یا اسکری لیڈرشپ جڈشلی لیڈرشپ ہو یا بزنس لیڈرشپ سب کو مل کر بیٹنا ہوگا ان باتوں سے باہر نکلیں کہ فوج کا سربراہ کون بنے گا کون سا جج پروموٹ ہوگا آلات بہتر بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے اپنے مفادات سے باہر نکلیں وزیر اطلاعات مریم اور اگزیر نے کہا کہ عمران خان فیگ نیوز کے دھوکے میں میڈیا کو ضد اقوب کرنا چاہتے تھے عمران خان نے پی ایم ڈی اے کا کالا قانون لاکر میڈیا کو غلام بنانے کی کوشش کی یہ بھی کہا کہ تمام میڈیا ہاؤسز صحافتی تنظیمیں رضا کارانا طور پر فیگ نیوز کے خاتمے کا قانون بنا رہی پی ٹی آئے کارکنوں کی جانب سے مبینہ طور پر چیف الیکشن کمیشنر اور ان کے اہل خانہ کو قتل کی دھمکیاں وفاقی حکومت کا دھمکیاں دینے والے پی ٹی آئے کارکنوں کے خلاف کارروائی پر غور ذرائع کے مطابق قرم نامی پی ٹی آئے کارکن نے دھمکیاں امیز ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی پیرون ملک سے دھمکیاں دینے والوں کے خلاف بھی حکومت کا کارروائی پر غور جبری گمشدگی ہمارے معاشرے کے چہرے پر بد نمہ داغ ہے وفاقی وزیر قانون آزم نزید تارر کا آسمہ جانگیر کانفن سے خطاب کہا کہ گمشدگی کا مسئلہ سیکیورٹی کے معاملات سے جڑا ہوا ہے یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں بھی زیر بحث رہا جبری گمشدگی کا مقدمہ ثابت نہ کرنے والے کے خلاف مقدمہ اور پانچ سال قید والے شیخ ختم کر دی ہے دو روز پہلے قوم سینمی میں جبری گمشدگی کا بل منظور ہوا سابق کیرمنٹ سینیٹ ریزا ربانی نے کہا کہ پاکستان میں اس وقت ایک کنٹرول جمہوریت ہے پچھلے پچھتر سال کے نظام پر ہمیں شرم نہیں آتی اس وقت قومی ڈائلوگ کی اشت ضرورت ہے سیاسی پارٹیوں کے درمیان ایک نیا مساق جمہوریت ہونا بہت ضروری ہے لہور میں آسمہ جانگیر کانفن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی قوتوں کو مل کر مساق جمہوریت ٹو پر سائن کرنا چاہیے اسپتال میں داخل شخصی زخمی ٹانگ چھوڑ کر ٹھیک ٹانگ کو آپریشن کرنے والے ڈاکٹر اور دیگر تین افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا مریض کے بھانجے کے مدیت میں درج مقدمے میں کہا گیا کہ ڈاکٹر نے ٹھیک ٹانگ میں روڈ لگا کر دونوں ٹانگوں سے مفلوچ کر دیا ڈاکٹر شکیلہ باسی کا کہنے کہ وہ اپنی غلطی مانتے ہیں بیس سال سے سرجری کر رہے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا ایک مہینے میں مریض کو اپنی ٹانگوں پر چلا کر ویڈیو میڈیا کو بھیجیں گے سکھر میں ہفتے کے روز نیجی اسپتال میں یہ واقعہ پیش آیا آسمہ جہانگیت کانفرنس میں ٹرانسجنڈر کے حقوق اور انہیں درپیش خطرات پر اس سیشن جمعیت المحسنام فیقی سینیٹر کامران مرتضی نے کہا کہ ٹرانسجنڈر بل بنانے والوں میں سے کسی کو بھی اس موضوع پر اغور نہیں تھا بدنامی کا باعث سمجھتے ہوئے فیملی ایسے بچے سے جان چھڑوانا چاہتی ہے پورے قانون میں اس زیادتی کو ایڈریس نہیں کیا گیا سماجی دہنما ریمہ عمر کا کہنا تھا کہ ٹرانسجنڈر کمیونٹی سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں وابستہ ہیں پاکستان کا آئین ٹرانسجنڈر سمیت ہر شہری کو برابر کے حقوق دیتا ہے انچارچ ٹرانسجنڈر پروٹیکشن یونٹ نایاب علی نے کہا کہ اس قانون کو غیر اسلامی اور غیر شریع قرار دی جانے سے ان کی زندگیاں متاثر ہو رہی زرعی آرازی پر اب حاضن سوسائیٹیاں بنانا بند ہو جانا چاہیے نیاشنل سیکیورٹی کا نیا نام فورٹ سیکیورٹی ہے ہم نے روڑا کیس میں زرعی زمین کا حصول لوکنے کا حکم دیا لہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم کا آسمہ جانگیر کونفنس سے خطاب کہا کہ درجہ حرارت بڑھنا سب سے بڑا مسئلہ ہے اب ہم اس طرف جائیں 21 اکٹوبر کو عمران خان کی نا اہلی کے فیصلے کے خلاف احتجاج کے دوران تحریک انصاف کے کارکن پر مبینہ تشدد کا الزام فیصلہ بعد میں نون لی کی رہنما عابد شیر علی کے خلاف پرچا کٹ گیا تھانہ فیکٹری ایریا میں درج مقدمے میں عابد شیر علی سمی تین نامزد اور پانچ نامعلوم افراد شامل مدعی کا کہنا ہے کہ عابد شیر علی اور دیگر افراد میں تحریک انصاف کی حمایت کرنے پر حملہ کی ملک بھر میں پانچ اوزہ خصوصی انصداد پولیو مہم آج سے شروع ہوگی والدین اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے اور ویکسین لازمی لگوائیں کیونکہ آپ کی ذرا سی کوتاہی آپ کے بچے کے لیے عمر بھر کی معذوری کا باعث بن سکتی ہے چینی صدر نے دس سال صدر رہنے کی روایت توڑ دی شیجن پنگ مسلسل تیسری مدت کے لیے چین کے صدر بن گئے رسمی کارروائی باقی چین کی کومنسٹ پارٹی نے تیسری مرتبہ جنرل سیکرٹی منتقب کر لیا وزیراعظم شہواز شریف کی چین کے صدر شیجن پنگ کو مبارک بات کہا کہ انتخاب چینی عوام کے قدمت کے لیے ان کی دانش مندانہ ذمہ داری کو شاندار خراج تحسین ہے مسلمی نون کے قائد نواز شریفی جانب سے بھی شیجن پنگ کو مبارک بات کہا کہ چین کے عوام کی طرف سے چینی صدر کے خدمات کا اطراف اور ان کی قابل قیادت پر احتماط کا ثبوت ہے برطانیہ میں سابق وزیر خزانہ ریشی سونکا وزارت عظمہ کی دوڑ میں بازابتہ شامل ہونے کا اعلان ریشی سونکا 130 سٹوری عرقین پارلیمنٹ کی حمایت حاصل ہو گئی وزارت عظمہ کی دوڑ میں شامل ہونے کے لیے سو عرقین کی حمایت لازمی ہوتی ہے وزارت عظمہ کا امیدبار بننے کی دوڑ میں شریک سابق وزیراعظم بوری جانسن کو تریپن اور کابینہ کی رکن پینی مورڈنٹ کو 23 سٹوری عرقان کی حمایت حاصل ہو گئی تاگستانی کے لارڈی غلام مصطفہ بشیر نے ورلڈ شوٹنگ چیمپنشپ میں نئی تاریخ رقم کر دی ورلڈ شوٹنگ چیمپنشپ میں برونز میڈل جیت دیا ورلڈ شوٹنگ چیمپنشپ میں 25 میٹر ریپیٹ فائر پسٹل میں جی ایم بشیر کی تیسری پوزیشن وہ ورلڈ شوٹنگ چیمپنشپ میں میڈل جیتنے والے پہلے پاکستانی بن گئے تیسری پوزیشن کی وجہ سے انہوں نے اولمپکس کے لیے بھی کوالفائے کر دیا پاکستان اور بھارت کے کرکٹ پینس کا منفرد انداز میں امن کا پیغام شاید تین دو رو ملکوں کی جرزی پہن کے پاک بھارت کرکٹرز کو سپورٹ کرنے سٹیڈیم پہنچے کہا کوئی بھی جیتے کرکٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے سیاست کو کھیل سے دور رکھنا چاہیے ایک اور فین نے کہا کہ بھارتی حکومت کو ایشیا کپ کے لیے بھارتی ٹیم کو پاکستان بھیجنا چاہیے پاکستانی ٹیم میچ ہار گئی لیکن شاید تین کے دل جیت لی دیکھ دکھ تو بہت زیادہ ہو رہا ہے بہت زیادہ ہو رہا ہے مطلب ہم اینڈ مومنٹ پر آ کے ایسا لگ رہا تھا بس اب تو میچ ہم آ رہا ہے پر اس کے بعد جو انہوں نے حرکت ہوئی ہے یہ کیا ہو گیا نو ڈاؤٹ ہماری بوئیز نے بہت اچھا کھیل ہو اور ٹارگٹ شروع میں وہ نہیں کر پائے تھے ہمیں نہیں لگ رہا تھا کہ اتنا اچھا جائے گا لیکن افتخار نے بہت اچھا ٹارگٹ اچھی پاکستانی بہت اچھا میچ تھا سب کچھ اچھا تھا بٹ لاسٹ میں آ کے پینک ہو گئے سارے بہت اچھا میچ ہوا ہے مزہ آیا ایڈ دا اینڈ لاسٹ بال تک گیا پاکستان نے بلگل فائٹ کی ہے اور ہم پہلے سے بھی کہتے ہیں تم جیتے ہیں یا آرو ہمیں تم سے پیار ہے میچ بہت اچھا ہوا ہے لیکن یہ ایک لگ رہا تھا کہ امپائننگ تھوڑی سی جوانا انہوں نے انڈیا والی سائٹ کو فیور دی ہے بھارت سے مقابلے میں شاندار کوشش پر وزیراعظم شہباز شریف کا قومی ٹیم کو خیراجی تحسین کہا کہ بہترین گیم میچ اچھا ہوا ٹیم نے جیت کے لیے اچھی کوشش کی میڈل میں ہمیں وکتے چاہیے تھی سابق آسٹریلوی سپنر بریڈ ہاؤگ نے پاک بھارت میچ کے آفٹی اوور میں امپائرز کے فیصلوں پر سوالات اٹھا دی ہے کہا کہ محمد نواز کی جس گیند کو نو بال قرار دیا گیا اس پر ریویو کیوں نہیں لیا گیا بریڈ ہاؤگ نے کہا کہ جس فری ہٹ والی گیند پر ویرات کوہلی بولڈ ہوئے پر بھارتی بیٹرز نے بھاگ کر تین رن بنائے اسے ڈیڈ بال کیوں نہیں قرار دیا گیا ٹیسٹ کرکٹرز سکندر بخت نے کہا کہ آئی سی سی کے قانون کے مطابق بیٹر کریس کے اندر کھڑا ہو اور گیند کمر سے اوپر ہو تو نو بال ہے لیکن کوہلی کا پیر کریس سے باہر تھا اب تو امپائر کو تھرڈ امپائر سے ریویو لینا چاہیے کرکٹ شو بز اور مزہ کا ٹرپلے جشنے کرکٹ میں آج مہمان بنے آفتر جعوید مہین خان اور اماد بسین باتوں کو لگایا علی میر نے تڑکا جشنے کرکٹ ورلڈ کپ کے دوران روزانہ رات گیارہ بچ کر پانچ منٹ پر صرف جیو نیوز پر نیزبان تابع شاشنے کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے جیو فنس کی پیشکش لاشاری فلمز اور انسائیکلو میڈیا کا شہکار لیجنڈ آف مولا جٹ کی شاندار کامیابی کا سفر جاری بڑی سینما گھروں کی بے رقی کے باوجود فلم نے پہلے ہفتے تینتیس کروڑ سے زیادہ کے مقابلے میں دوسرے ہفتے میں پینتیس کروڑ سے زیادہ بزنس کر کے اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا فلم سو کروڑ کے حدف کے بہت قریب پہنچ گئی موسیقی